اسلام علیکم ورحمت اللہ میں حمد ورن صلی اللہ رسول کریم اور ابھی زدین امام کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی کی چرچہ بادشاہ میں ہے تیری بن یازی کا سامین محترم آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈاکٹر سر محمد اقبال سر محمد اقبال کی حالات زندگی کے متعلق ہم مختصر بات کریں گے حالانکہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کی حالات زندگی یا عدد خدمات پر بات کرنا مانیے ایسا ہی ہے جیسے گزے میں سمندر کو سمیٹنا ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمت اللہ علیکہ ہم بات کریں گے ڈاکٹر سر محمد اقبال مرزا محمد رفی سعودہ ہے انہی چار بڑے شورا میں ڈاکٹر سر محمد اقبال کو بھی گنا جاتا ہے ڈاکٹر سر محمد اقبال کے متعلق جو ہے تھوڑی بات کریں گے جو کہ ہماری نووی کلاس اور دسوی کلاس دونوں کتابوں میں ان کا جو ہے نوٹ درج ہے دونوں کے لیے یہ لیکچر دونوں کے لیے یہ سبق بہت ہی ضروری ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے پھر اگر اس سبجٹ کو کوئی ہائر کلاس میں بھی پڑھنا چاہے گا علامہ اقبال کا یہ نوٹ ان ہائر کلاس میں بھی پڑھنے کو ضرور ملتا ہے علامہ اقبال جو ہے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اس کے متعلق بات کریں گے پائیدائش علامہ اقبال کی ہوئی تھی نو نومبر اٹھارہ سو ست اتھر اس وی کو جمعہ کے روز سیال کوٹ پنجاب میں یعنی پاکستان میں وہاں پہ کھیتیاں نام یہ ایک گاؤں ہیں وہی پہ علامہ اقبال کی پائیدائش ہوئی علامہ اقبال کے والد کا نام جو ہے وہ شیخ نور محمد تھا بائی پروفیشن جو ایک درزی تھے ان کی والدہ ماجزہ کا نام امام بیوی تھا علامہ اقبال نے ابتدائی تعلیم یعنی بیسک ایڈیوکیشن مکتب میں پہلے حاصل کی حالانکہ مکتب سے پہلے اس نے کچھ سمجھ تک کچھ وقت تک اپنی ماں سے پڑھا تھا مکتب میں پڑھنے کے بعد پھر سکوچ مشن سکول میں انہوں نے تعلیم حاصل کی پھر اس کے بعد علامہ اقبال لاہور کے گورنمنٹ کالیج میں داخلہ ہو گئے وہاں اس کالیج سے داخلہ لینے کے بعد بی اے یعنی بیچلر آف آرز کی ڈگری حاصل کی پھر اسی لاہور کے گورنمنٹ کالیج سے ہی اس نے ایم اے کی ڈگری حاصل کی فلسفہ یعنی فلسفی سبجکٹ میں اس کے بعد جو ہے علامہ اقبال شائعی کی اور مبزول ہو گئے شائعی کی اور اپنا دیان دینے لگے اور شائعی میں علامہ اقبال کا جو استاد تھا وہ تھا سید میر حسن حالانکہ بہت ساری اس کے اساتی ذکران تھے لیکن جس نے فت سے زیادہ امپریس کی علامہ اقبال کو وہ حالانکہ دو تھے شائعی میں ان کا جو اب یہ ٹیچر تھا جس نے اسے امپریس کیا تھا وہ تھے سید میر حسن اور فلسفی میں ان کا جو ٹیچر تھا وہ تھا پروفیسر تھامس ارنالد ان دو ٹیچرز نے علامہ اقبال کو سب سے زیادہ جو ہے امپریس کیا اس کے بعد علامہ اقبال جو ہے علامہ اقبال 1905 اسی میں 25 دیسومبر 1905 کو انگلیسطان چلے گئے یا انگلینڈ چلے گئے انگلینڈ سے پھر وہیں انگلینڈ سے علامہ اقبال جرمنی چلے گئے 25 ناؤنبر کا ڈیڑھ تھا 25 ناؤنبر جرمنی چلے گئے اور جرمنی کی فیمس یونیورسٹی ہے میوک یونیورسٹی وہاں سے علامہ اقبال نے پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کی یعنی دکٹر فیلوسفی کی ڈگری حاصل کی اور پھر علامہ اقبال جو ہے پچیس جولائی نائنٹہ ہنڈرڈ ایٹ یعنی انیس سو آٹھ واپس اپنے وطن پاکستان آئے اور واپسی پر چونکہ علامہ اقبال نے جس پیشے کو اپنایا جس پروفیشن کو اپنایا وہ پروفیشن وقالت کا پروفیشن تھا علامہ اقبال پہلے ٹیچر تھے جب وہ انگلینڈ گئے تھے مگر واپسی پر جب وہ آئے واپسی پر اس نے ٹیچنگ کا پروفیشن جو ہے چھوڑا اور اس نے وقالت کا پیشہ اپنایا مگر یہاں پہ آپ کو بتاؤں وقالت کا پیشہ اپنانے کے باوجود علامہ اقبال نے کتابوں سے جو اس کا لگاؤ تھا کتابوں سے جو اس کی محبت تھی کتابوں کے ساتھ اور عدد کے ساتھ جو اس کا وہ محبت جو تھی وہ علامہ اقبال نے ترق نہیں کی بلکہ وہ محبت قائم رہی کتابوں کے ساتھ اور پھر چونکہ یہاں پہ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں علامہ اقبال کشمیل بھی آئے ہے 1921 اور جب ہندوستان میں اس وقت نون کوپریشن کیموں میں چل رہی تھی انگریزوں کے خلاف اسی وقت علامہ اقبال آئے یہاں کشمیل 1921 میں اور کشمیل میں انہوں نے جس جگہ پر سٹے کیا جس جگہ پر اس نے قیام کیا وہ ڈلگیڑ کا علاقہ ہے اور علامہ اقبال کا وہ ایک فورشی کا ایک وہ مصرہ مجھے یاد آرہا ہے من کھلا رہا دیدم این ہی جاؤ جب علامہ اقبال نے ڈوبتے ہوئے سورج کا نظارہ دیکھا ڈوبتے ہوئے سورج کے اردگرد جو شفق ہوتی ہے جو سرکی ہوتی ہے علامہ اقبال نے جب ہاؤس بورڈ پر بیٹھے ہوئے اس نظارے کو دیکھا تو علامہ اقبال کی زبان سے یہی مصرہ بلکہ وہ ایک مکمل شہر ہے یہ ایک مصرہ ہے من خدا را دیدم این ہی جاؤ ولیکن میں نے خدا کو دیکھا اور وہ بھی بے ہی جاؤ وہ بھی بے پردہ اس نظارے کو دیکھ کر خیر بہت زیادہ علامہ اقبال کو عقیدت اور محبت اور وہ جو جس کو ہم بودھیں کہ انس تھا کشمیر کے لوگ ان کے ساتھ اور بہت جگہوں پر بہت ساری نظم ہیں علامہ اقبال نے اس کا جو ہے مطلب ظاہر کیا ہے اس چیز کو کہ میں کتنا زیادہ محبت کرتا ہوں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ان کشمیر کے اگر ہم دیکھیں گے علامہ اقبال کے جو جد اجزاد تھے ان کی اصل میں وہ تعلق کا تھے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ خیر میں تو اپنی سبجیکٹ کی اور آنگا یا اپنے ٹاپک کی اور آنگا پھر علامہ اقبال جو ہے اس کے بعد نائن کے ہندر 33 میں سپین بھی گئے پھر اس طرح سے علامہ اقبال جہاں جہاں بھی جاتے تھے علامہ اقبال وہاں سے اپنے لئے اور اپنی شاعری کے لئے ضرور کوئی نہ کوئی نئی بات نکال کے لے آتے تھے علامہ اقبال جو ہے کچھ مشہور کتابیں لکھی جن میں کچھ فیمس بکس ہیں ایک کتاب ہے بانگی درہ بانگی درہ بال جبریل دوسری ایک کتاب ہے وال جبریل 935 میں اس نے یہ لکھی پھر ایک اور کتاب ہے ضرب قلیم 936 میں اس نے یہ کتاب لکھی اس کے علامہ ارمغان حجاز کتاب ہے جو علامہ اقبال نے لکھی 938 میں یہ وہی سال ہے جس سال علامہ اقبال اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور پھر اس کے علاوہ انگلیش میں بھی اس کے کتاب ہے جو کی زیادہ مشہور نہیں ہے The Recognition of Right You Just Thought in Islam یہ بھی ایک کتاب ہے علامہ اقبال کی اس کے علاوہ کچھ اور کتاب ہے جو کہ فارسی میں ہے یہ کچھ مشہور کتاب ہے اس کے علاوہ بھی اور جاوہ بھی شکوہ ہے یا اس کے علاوہ بھی اور کچھ کتابیں ہیں علامہ اقبال آخر کار 21 اپریل 938 کو لاہور میں اللہ کو پیاری ہو گئی اور علامہ اقبال جو ہے سب سے خاص بات علامہ اقبال کے متعلق یہ ہے کہ علامہ اقبال نے نائنجی ہنڈر تھٹی میں علاہ باد میں ایک اجلاس ہو رہا تھا ایک ہم کہیں گے میٹنگ ہو رہی تھی کانگریس اور مسلم لیگ کے لیڈرز کے درمیان ابھی ہندوستان اور پاکستان آزاد بھی نہیں ہوئے تھے ابھی وہ بریٹیشرز کے انڈر ہی تھے مگر علامہ اقبال کا یہ ویژن اتنا تیز تھا کہ اس نے آزاد ہونے سے پہلے ہی اس علاہ باد کے اس اجلاس میں نظری پاکستان کا پہلی بار جو ہے ایک وہ کھاکا دیا تھا ایک وہ مطلب ان کے سامنے تمام لیڈرز کے سامنے یہ بولا تھا کہ ہمیں الگ پاکستان یا اپنا الگ ملک چاہیے اس لئے علامہ اقبال کو اس بنیاد پر سپریشفل فادر آپ پاکستان بولتے ہیں یعنی روحانی باق اس کو بولتے ہیں پاکستان کا اس کے علاوہ علامہ اقبال کو شاعری مشرق بھی بولتے ہیں یا اس کے علاوہ حکیم الامت بھی بولتے ہیں شاعری اسلام بھی بولتے ہیں شاعری عالم بھی بولتے ہیں اس کے علاوہ جو میں نے تہلی بولا کہ پاکستان کا روحانی باق بھی بولتے ہیں اور اس کے علاوہ قومی شاعر یعنی نیشنل پوائٹ اس کو بولتے ہیں علامہ اقبال کی اس شخصیت پر تفسرہ کرنا علامہ اقبال کی اس پرسنیلٹی پر بات کرنا جتنے کم وقت میں ہم نے علامہ اقبال کی اس پرسنیلٹی کو اس کی شخصیت کو یہاں پر ڈسکس کیا میرے خیال سے علامہ اقبال کی شخصیت کے ساتھ یہ زیادتی ہے وقت کم ہونے کی وجہ سے اور چھوٹا لیکچر بنانے کی وجہ سے علامہ اقبال کے ساتھ یہ نائنصافی ہے دوسرے ایک لیکچر میں علامہ اقبال کے ساتھ بات کریں گے علامہ اقبال کی شخصیت پر جو ہے تھوڑی بہت اور جو ہے وضحات کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے جتنا بھی ہم نے پڑھایا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ کو ہمارا پڑھانا بھی پسند آیا ہوگا آپ سے ایک اور نشست میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ